اسلام علیکم میرے ساتھ ہیں انم ڈاکٹر انم اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا یہ خود ہی بتائیں گی کہ یہ کون ہیں اور ہم کیوں ان کی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اسلام علیکم پہلے تو سر بہت شکریہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا اور میرا نمڈاکٹر انم نجم ہے اور میں سائیکائٹرس ہوں سی ایم اچ مزفرہ باد میں اور میں اپنی سٹوری بریفلی آپ کو تھوڑی سی بتاتی ہوں کہ میں میں ترڈیئر ایم بی بیس میں تھی ایوب میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی اور ترڈیئر کا سٹارٹ تھا اور ایک تین سفر کے دوران کچھ ڈاکو تھے جن کی فائرنگ سے جو گولی ہے وہ میری سپائنل کورڈ میں سروائیکل سیون پہ کمپلیٹ ٹرانزیکشن ہو گئی تھی اور یہ 2008 کی بات ہے اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہینڈز میں میرے بھی تک پوری گرپ نہیں ہے میں فل فلیکس نہیں کر سکتی ہوں فائن گرپ نہیں ہے میری اور باقی باڈی میں بھی اسی طرح سے ہے کہ لور لیمز میں بھی موومنٹ نہیں ہے ٹرنک میں نہیں ہے 24x7 آئی نید اکیر ٹیکر کہ مجھے بیڈ پیکر بڈ چینج کرنے کے لیے بیٹھانے کے لیے ٹرانسفرز کے لیے یورین بیگ ہوتا ہے ساتھ میں اور یہ سب چیزیں ہیں اور اسی کنڈیشن میں میں نے کیونکہ ہمارا گھر میں زفرہ باد میں تھا اور میں ایوب میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی رائٹ فائیو منٹس آفٹر مائی اکسیڈنٹ میں نے اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر لی اور تھرڈ یر کیا فورٹھ یر فانل یر اور پھر بلکل ریکلائنڈ ایک ویلچئر میں میں جا رہی ہوتی تھی تقریبا لیٹی ہوئی تب تو میری نیک ہولڈنگ بھی نہیں تھی اور اسی کنڈیشن کے اندر میں نے ایم بی بی ایس لاکہ شکر ہے کہ ویڈاوٹ ویسٹنگ ایون ا سنگل اکڈامک ایر میرا ایم بی بی ایس کمپلیٹ ہوا اور جس میں ڈیفنیٹلی میری پیرنٹس کی ٹیچرز کی فیاملی سب کی بہت زیادہ سپورٹ تھی اور پھر اس کے بعد میں نے ایم سی پی ایس کیا سائیکائٹری میں اور ابھی ریسنٹلی مجھے ایک سکولرشپ ملا ہے شروعننگ کی طرف سے وارن سائیکائٹری ماسٹرز پروگرام ہے کنگ سکوللی لڈن میں بھی اس کے لیے جا رہی ہوں تو سفر جاری ہے اور جو ایمپورٹنٹ بات ہے میرے نزدیک کو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہنڈرڈ ریزنز ہوں سٹاپ ہونے کی اور ایک ریزن ہو کیری آن کرنے کی تو آپ کو اس ایک ریزن کو سننا چاہیے اس ایک آواز کو سننا چاہیے جو آپ کے دل سے آ رہی ہے مجھے یہ عزاز ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کی زیارت ہوئی اور مطلب ہے آپ میں سے بہت چھوٹی ہیں عمر میں لیکن آپ کو لمبی زندگی دے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور انشاءاللہ میرے خیال ہے دنیا میں شاید کوئی مثال نہیں ہوگی کہ کوئی ویلچئر پر پاڈری پلیجک ہو کر ایک کنسلٹنٹ سیکیٹریسٹ ہو اللہ تعالی آپ کو بہت عجر دے بہت شکریہ